اور کوکلے ناروں کے پیچھے ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کو اصلیت میں یہاں کے سرزمین کے اصل وارثوں سے کوئی محفت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے سیاست کو سیاست عبادت کا نام ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل پارٹی وہ سیاسی جمہوری جماعتیں جس میں رنگ نسل مذہب سے اٹھ کر ہم انسانیت پر پروسہ کرتے ہیں ہمیں انسانیت کو قدر دینا پڑتا ہے ہمارے انسان کو عزت دے دیں انسان کی ویسے ہی قدرتی طور پر ایک ریسپیکٹ اور ایک احترام ہوتی ہے لیکن بدکس وقتی سے آج بندستان میں جن لوگوں نے بڑے دعوے کیے اس کے پرقص ان کی کردار کو اگر آپ دیکھیں تو انتیاہی افسوس ہوتا ہے نیشنل پارٹی ہوای تو سیاسی جماعتیں جس کی قیادت نے کتیر طور پر کبھی بھی کوئی جذباتی نعرہ کوکلہ نعرہ یا تشکد زدہ ذہن سازی کبھی بھی نہیں کیا اور نیشنل پارٹی نے ہمیشہ عدم تشکد کی بات دیئے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم میر گوزبرش بیزنجوں کے فالورز ہیں شہید وطن شہید مولا مجدشتی شہید جاتری یاسی میر جمہوریت میر آسل بیزنجوں کے فالورز ہیں ہم عدم تشکد کے دائی ہیں ہماری سیاست بلکل پیور دی پرامل اور جمہوریت پسند اور اس سیاست نے سویشلی نیشنل پارٹی کے پیٹ پاروں میں احترام برداشت ایک دوسرے کو اسویس دینے کی گنجائش ہے آج اگر بلکستان میں آپ کے عام طبقے کے لوگوں کو اور اصل سیاسی نمائنگوں کو موقع دیا جاتا تو میرے خیال میں لوگوں کی تقدیر بدل دیتے اور یہ دوبے کا نقشہ بھی چینج ہوتا لیکن افسوس کے ساتھ لوگ ٹی وی ٹاپ شو میں یا ایسے لوگوں اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ریاست کے ان تمام قوتوں کے ساتھ مل کر یہاں کے سیاسی اکابلین کو الزامہ دے دیں نیشنل پارٹی کتیر طور پر چیز کو ماننے کیلئے تیار دیں آپ ان لوگوں کو بولیں جن لوگوں نے اپنی ذاتی مفاق اپنی ذاتی مفاق اپنی ذاتی خواہشات کا غلام ہوتے ہوئے جتنی سعودہ بازی کیے تاریخ میں ان کی کردار ہوا سے ہے اور نیشنل پارٹی کی کردار ہوا سے ہے دوستو یہاں مصیبت تو یہ ہے کہ اگر آپ کا سیاسی نمائنگہ سیاسی پارٹی نہیں بکا وہ سب سے بڑا گنے گار ہے اس ملک میں آپ لوگ یاد رکھو آج تاریخ گواہ ہے کہ میں بیشت ایک سیاسی کارکور میں پارٹی کا نمائنگہ رہے چکا ہوں پارلیمانی ممبر میں چھ دفعہ سینٹ پراسلز میں شامل رہا ہوں بشمول ہے میرے باقی کلی کے بیاتی دوستوں کے جو ایمپی اے رہے ہیں کوئی مائی کا لال یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن نیشن پارٹی کا کوئی ایمپی اے سینٹ میں بکائے علیہ کے افسوسنا بات یہ کہ یہ گزشتہ دو ایلکشنوں میں اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاتا رہے لیکن دو ایلکشنوں میں پورا صوبے کو منڈی بنائے گیا تھا جیسے پکرا منڈی ہوتا ہے سینٹ کے سیزن میں سب کی منڈی لگتی تھی قیمتیں تے ہوتی تھی اور قیمتیں وصول ہوتی تھی واحد جماعت نیشن پارٹی ہے جن کا کوئی بھی ایمپی اے نہیں بکائے آج یہی لوگ جو پائنس سالیسی اسمبلی میں تھے اب سوچنا قابل یہ کہ لوگ بکتے تھی ہیں لیکن وہ بہانہ کرے تھے کہ ہمارے اٹھ گم گئے سینٹ کے سینٹ کا اٹھ تو نہیں گماتا لیکن جو بھرے ہوئے بیگ اٹھائے تھے پھر انہی سے پوچھو کہ کہاں سے بیگ بھرے ہوئے تھے کروڑوں روپوں سے اٹھائے گئے اور ان کے بعد نیمون بدل کیا کیا ملائے اب آپ دوستوں چیزوں کو سمجھو کہ بلیک میلنگ والی سیاست اور ایکسٹریم کی سیاست جو لوگوں کو آپ جذباتی کرتے ہو یہ بنیادی طور پر قوموں کو برباد کر دیتے ہیں اور ہم آپس میں پہر اگر یہ ایکسٹریم اور جذباتی اور نفرت کی سیاست کو پھیلا ہوگے یہاں یہ جو صوبہ خوبصورت بلدستہ ہے یہاں تمام اقوام آباد ہے سب کے حقوق برابر ہے سب کی حصت اور رسپیکٹ برابر ہے لیکن اوہ توازوں آپ نہیں رکھ سکوکہ ایک صوبے میں کہ آپ لوگوں کو پھر باہمی اتفاق اور بائیچارگی کا درست دیں اسی لیے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں میں آپ تمام دوسروں سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ ضرور جیجمنٹ رکھیں اپنے دل میں آپ لوگ ضرور پرک کے پارٹیوں کو آپ لوگ ضرور اپنے ذہن اور اپنے اندر والی عدالت سے انصاف کا فیصلہ دیں کہ یہاں جو میڈل کلاس آنکھ تب کے مزدور محنت کرش جفا کرش کا نمائندہ ہے توانہ آوازیں وہ نیشنل پارٹی کے لاؤں اور کوئی پارٹی نہیں ہے چاہے کوئی کنپرسی کے نام لے چاہے کوئی مذہب کا نام لے چاہے کوئی بڑے بڑے دعوے کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس وعدت میں ایک فیڈیٹنگ یونیٹی بلکستان اس نے ان دور طرح علاقوں میں ہمیں مخلصی سے لوگوں کو سیاسی حوالے سے تیار کر رہا ہے ہماری پسواندگی ہماری گربت ہماری بیروتگاری نے آج ایک منافقہ نہ باہول کو جنم دیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بیجا مداخلتیں صوبے کو تجربہ گاہ بنایا گیا ہے اور ایک منڈی بنائی گئی ہے الیکشن کے الیکشن بیچے جاتے ہیں گزشنہ دوہ دارہ اٹارہ کے الیکشن میں کیا ہوا یہی لوگ جو آج دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے فیرانے اتنے سو بندوں کو چوڑنے کے لیے یہ کام کیا بھئی آپ نے تو اتنا سودا کیا کہ آپ نے اپنے جیتے ہوئے نیشل اسمبلی کے سیٹ کا بھی سودا کیا آج ہی لشکری کو زبزد بھی آپ نے خود اروایا آج آپ کیا کلیم کر رہے ہو آپ نے کن کن لوگوں کے ساتھ سودا کیا تو اسی لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی چاہے جتنی بلند بات دعویٰ کرے کردار خود اس پارٹی پارٹی نمائندوں کو دائل کرتا ہے اور ہماری کوشش رہی ہے نیشل پارٹی کی کہ ہم بلندستان میں ایک ساتھ سترہ کردار کے ساتھ کام کریں کیونکہ سیاسی ورکر اور روائیتی بندے میں بہت فرکے سیاسی ورکر کا مثال آج جاکر مالک بلوچے گزشتہ ستر سالوں سے ایک چیلنج تاکہ بلندستان میں گوڈ گورننس کون قائم کر سکے گا ایک چیلنج تاکہ بلندستان میں ویژنری کام اور ویژن کے ساتھ یہاں لوگوں کو کون اچھی نمائندی دے گی ڈائی سال میں ڈاکٹر مالک صاحب نے ثابت دیا اسی صوبے کی بدمنی اسی کوئٹر شہر کے توڑا مورا کا شک لکھتے ہیں یہ ساری لوگو ایریاز کو ختم کیا یہی اسی صوبے سے دوسرے ڈسٹرک میں جانے کے لیے ڈریور سے لے کر بہت سارے شہری شریف لوگ سفید پوشت ہگوا ہوتے تھے یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ بیجا ہو رہی تھی سیکٹینین کلنگ تھی اسی سیاسی ورکر نے دائی سال میں پورے صوبے کو ان کا گہوارہ بنایا یہ ایک ثبوت ہے سیاسی ورکر کا آج جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ایگزیمپل دکھائے اسی ڈاکٹر مالک نے بارہ سے پندرہ یونیورسٹیاں بنا دی صوبے میں یہی صوبے کے ایک میڈیکل کالج تھی یہی کالج کو یونیورسٹی کا میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دے کر تین نئے میڈیکل کالجز اسٹیبلیش کروائے یہ بھی وہی دعائی سال دور کا یہ کارکل دگی ہے آج یہ لوگ جو بھی دعویٰ کر رہا ہے آپ دوست ان سے ضروری یہ کوئسٹن مار کریں کہ آپ تو علکم کی بات کرتے ہو آپ آجاؤ نیشن پارٹی کے نمائندوں نے کوئسٹن مارک سب کے لیے چھوڑائے آپ اپنی ایک کارکل دگی کی مضبط کارکل دگی ایسا ایک استماعی پروجیکٹ دکھاؤ مثال دے دو گوادر سے یوکت کہ یہ ان کی اس پانچ سالہ دور کی کارکل دگی ہے حالانکہ برپور اندار میں وفاق سے لے کر صوبے میں حکومتوں میں شامل رہے اور کچھ سال پردے کے پیچھے حکومت میں رہے تو کہنے کا یہ مقصد ہے سیاسی نمائندہ جب آتے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ بہتری لگ ہم اپنے لوگوں کو ایک عزت کی زندگی دینے میں کردار آدھا کریں ہم اپنے لوگوں کی حزت کریں ہمارے نوجوان مایوسی کے شکار ہیں دوستو آج جو یہ شمولیتی پروگرامے میں امیت کروں گا کہ آپ روح کی جہاں تک وابسگیاں تعلقات اور آپ روح کی جو کرداریں آپ روح اس کو پارٹی کو منظم کرنے میں ادا کرو گے بیجا تنکی سے بریز کرو گے سیاسی اویدنس دو گے لوگوں کو ہماری پورشش ہوگی کہ نیشن پارٹی نے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ ہم یونین کونسل کے ایم پی اے نہیں ہیں ہم جب کسی نے اگر ترپس سے جیت کے آیا ہے یا پنجدور سے یا مسلم سے جیت کے آیا ہے یا خزدار سے اس سے ثابت کیا ہے کہ میں صوبے کی نمائنگی کر رہا ہوں یونین کونسل کی نہیں یہ ثابت رہا ہے جس کو بہانہ کرنا ہے لوگوں کو رسپک نہیں دینا ہے پھر بہانہ کرتے ہیں کہ میرا علکہ نہیں نمائندہ نمائندہ ہوتا ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرتا ہے وہ قوم کو لیڈ کرتا ہے وہ یونین کونسل ہو رہا ہے کلکے کو نہیں دوستو آپ سب کو شکریہ میں نے زیادہ باتیں کی اور میں اسی امید کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں بچہ اگر ایک چھت آیا جو کنٹرکٹ ملازمین تھے فاطمہ جناس آسپیٹل کے تیہتر ملازمین یہ بھی کنٹرکٹ پالسی جو تھا یہ ہمارے حکومت خود میری منسٹری میں آپ نے یہ پتارک کروایا کہ اس سالوں میں جب ضرورت ہوتی ہے بہتارے نوجوان جو پڑے لکے ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں ان کو کنٹرکٹ پر رکھا جائے ان کی کارکرگی بنیار پر میری کوشش ہوگی کہ آپ انہوں کا درخواست میں سکتی علم کو دے دوں دوبارہ آپ انہوں کو